مہراشت کے یوت مال جلے میں سویبین کے دام بڑھتے ہی جا رہی ہیں جس سے کسانوں کو راحت مل رہی ہے پہلے تین ہزار روپے تک بکنے والا سویبین اب تین گناہ دام کی اور بڑھ رہا ہے یوت مال جلے میں بدوار کو سویبین آٹھ ہزار تین سو روپے پرتی کونٹل کے دام پر بھی بکتا نظر آیا جلے کے کرشی اتپن بازار سمیتیوں اور باہر ویپاریوں دوار کی جا رہی خرید میں یہ دام مل رہی ہیں زیادہ سویبین کمپنیوں دوارہ خریدہ جا رہا ہے سویبین نہیں ملا تو ان کی کمپنیوں پر تعلہ لگ سکتا ہے اس لیے وہ اچھے دام ہونے کے باوجود بڑی خریداری کرتے نظر آ رہی ہیں پہلے ہی لوٹتے مونسون سے سویبین اور کپاس کی فضل چوپٹ ہو گئی تھی جس کے کارن اتپادن میں کمی آئی ہے اسی کے چلتے یہ دام بڑھ رہی ہیں سویبین کے دام بڑھنے سے سویبین کا تیل بھی ڈیڑھ سو روپے پرتی لیٹر گرام تک پہنچ گیا ہے یہ دام فلی تیل سے پرتی لیٹر ماتر بیس روپے کم ہے لیکن یہ ہے کہ ایسے ہی بزار میں تیجی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے جب سویبین کا دام نو ہزار کے پار چلا جائے گا یہ وطمال ہی نہیں تو آس پاس کے جلوں اور راجیوں سے ویپاری سویبین خریدنے کے لیے آ رہے ہیں جس میں وردہ کے ہنگڑ گھاٹ تیلنگڑا کے عدیل آباد مدھیا پردیش امروطی آدی ستھانوں سے ویپاری یہاں آ رہے ہیں دوسری اور آئی ٹی سی چوپال دوارہ بھی نگت میں خریدی کی جا رہی ہے آگامی خریف موسم دو ہزار بائیس میں کسانوں کو سویبین کے بیچ کی قلت نہ ہو اس لیے ابھی سے اس کا نیوجن کر اسے سنجو کر رکھنے کے نردیش جلادی کاری نے مہاجیب کو دیئے ہیں جس کے چلتے امید کی جا رہی ہے کہ بھوشے میں خریف کی بوائی کے سمیں سویبین بیچ کی قلت نہیں ہوگی وہ لیکن یہ ہے کہ یوت مال جلے میں سویبین کے دام ریکارڈ تیجی پر ہیں ایسے میں دام اچھے ملتے دیکھ کسان خریف موسم کے لیے بیج رکھیں گے یا نہیں اس کی کوئی امید نہیں ہے اس لیے مہا بیج کو اکت نردیش دیئے گئی ہیں یوت مال جلے میں چالو خریف کے موسم میں تین لاکھ ہیکٹیر میں سویبین کی بوائی کی گئی تھی مگر لوٹتے مونسون نے یہ فصل برباد کر دی تھی اس لیے خریف دوزار بائیس میں سویبین بیج کی قلت ہو سکتی ہے راجس سرکار کی بیج نرماتہ اکائی مہا بیج دوارہ بیجوت پادن کاریکرم کارینویت کرتا ہے اس لیے انہیں ان سویبین کو پرمانت کر اس کے سروتم بیج بنانے کے لیے کہا گیا ہے بیوری پورت مارکتایمز تیوی